چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت اور بنگلہ دیش نے ہاتھ ملا لیے انڈیا کی یہ سٹریٹیجک ہیوج وکٹری جو اس وقت میڈیا پر ہر جگہ پر خبر وائرل ہو رہی ہے جب ہم نے ان کا حق نہیں دیا انصاف ان کو نہیں دیا انہیں آٹومیٹکل انڈیا سے جو کہ مارا اپنینٹ تھا مارا دشمن تھا اس سے مدد مانگی چائنہ کا اپنا میڈیا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کہ چائنہ کے جو میری ٹائم ایمبیشن ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھجکہ ہے جو موڈی گورنمنٹ نے یہ کر ڈالا ہے ساؤت چائنہ ماننگ پوسٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ بھارت نے بانگلہ دیش کے ساتھ مونگلا بندرگاہ کے ٹرمینل کے آپریشن کی ڈیل کر لی ہے 4 ملین ڈالر امریکہ نے ہمارے لیے اور مختص کر دیا انہوں نے کہا جو ایک سو ایک ملین ڈالر ہم دے رہے ہیں نا وہ چائنیز اثر کو کم کرنے کے لیے دے رہے ہیں تاڑھ سا بو نا سانو پنجی ایر ایو ڈالر دیتا ہے یہ ایک سو ملین ڈالر اثر کا ٹرل ہے مطلب یہ کس طرح کی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویسے پالیس چائنہ بھی پاکستان سے نراز ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں نہیں چائنیز ورکرز جو یہاں پر ان پر مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کچھ کر نہیں پا رہا پچھتر سال سے یہ ملک ترقی کیوں نہیں چلے نا ایسٹ پاکستان نہیں ایسٹ پاکستان کے لیے بیسٹ چیز ہوئی انیس سو اکتر میں آپ سے علاقہ آج وہ دیکھ کہاں پہنچ داری بات ہے یہ ایک پاکستان کے لیے پریشانی ہے کہ انڈیا نے تقریبا ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گن چینل پہ تو فرنس آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کی جو رائیولری ہے اور جو کمپیٹیسن ہے پچھلے کچھ سمجھ سے کھل کے سامنے آ رہی ہے اور خاص طور سے جب سے چائنہ کی اکنومکلی کافی گروہ ہوئی اس کے بعد سے ہی چائنہ نے پیسے کے دم پہ نہ صرف دنیا کے کئی دیسوں کو اپنی جال میں فسایا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بھارت کے آسپاس چھوٹے چھوٹے دیسوں کو جنہیں سری لنکا اور مالدیو لیٹسٹ ایک جامپل ہیں ان کے ساتھ چائنہ نے ایسے اسٹریٹیجیک ڈیل کی ہیں چاہے وہ ان چھوٹے دیسوں کے پورٹ کو ہتھیانہ ہو جو کہ بھارت کے سرکچہ کے نظریے سے ایک چینتا جنگ بات تو ہیں ہی اور ایک ایسا ہی ڈیل جو کہ چائنہ ابھی بانگلہ دیس کے ساتھ کرنا چاہا رہا تھا بانگلہ دیس کے مونگلہ پورٹ جو کہ بھارت کے بہت ہی قریب ہے اس کو اپنے کبجے میں لینا چاہتا تھا اور ان فیکٹ اسی لیے بانگلہ دیس کے سیخ حسینہ پہلے انڈیا آئے اور اس کے بعد چینے بھیگے کن کچھ ایسی بات ہوئی کہ پھر بانگلہ دیس پی ایم سیخ حسینہ کو اپنا چین کا دورہ پیچ میں حیرت کر کے باپس آنا پڑا لیکن اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ بھارت نے بانگلہ دیس کے ساتھ لانگ ٹرم ڈیل کی ہے جس کے تحت مونگلہ پورٹ کو اب بھارت اوپریسن کرے گا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس بیڈیو کو انڈیا کی یہ سٹریٹیجک ہیوٹری جو اس وقت میڈیا پر ہر جگہ پر خبر وائرل ہو رہی ہے چائنہ کا اپنا میڈیا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ وار آف پورٹس تھی اور اس میں یہ لکھتا ہے جو ان کا ساؤ چائنہ ماننگ پوست ہے اس میں لکھتا ہے کہ پورٹ وارٹس انڈیا's بانگلہ دیش ڈیل سین ایز بیڈ ٹو کرب چائنہ's مری ٹائم ایم بیشن کہ چائنہ کے جو مری ٹائم ایم بیشن ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھجکہ ہے جو موڈی گورنمنٹ نے یہ کر ڈالا ہے جس میں انڈیا نے ٹرمینل رائٹس ٹو سٹریٹیجک مونگلا پورٹ بنگلہ دیش میں حاصل کر لیا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ بھی سنا کہ شیخ حسینہ جیسے ہی انڈیا کا وزیٹ انہوں نے کیا اس کے فوراں بعد وہ چائنہ پہنچی ہیں اور اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کس کی طرف جائیں کیا کریں ایسی بہت ساری خبریں چلتی رہی لیکن اب انڈیا نے جو وہ کرنا چاہتا تھا انڈیا اس نے کر ڈالا ہے دیکھیں تھری پورٹس تو پہلے ہی وہ حاصل کر چکیا جس میں میامار کی ستوے پورٹ ایران کی چابہار پورٹ اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی مونگلا پورٹ بھی اس کے رائٹس بھی انڈیا نے حاصل کر لیا ہے لیکن اگر ہم انڈیا کی پرائیویٹ کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے امان پورٹ اور پھر اسرائیل کی حیفہ پورٹ کئی ایک پورٹ ہم بتا چکے کہ کس طریقے سے انڈیا کا انفلوینس جو ہے وہ کیسے بڑھڑا ہے اب یہ والی جو پورٹ کہ ہی جاری ہے انڈیا ہے سیکیورد سٹریڈیجک وین بائی ویننگ آپریشنل رائٹس فور دی مونگلا پورٹ ٹرمینل ان بانگلہ دیش اور چائنا اس پارٹ آف نیو دلیز براڈر ایفرٹس تو کاؤنٹر بیجنگ گروئنگ انفلوینس انڈیا اوشن تو جیسا میں نے پہلے کہا یہ وہی بات جو چائنا کا انفلوینس بڑھڑا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کتنی کامیابی کے ساتھ روک رہا ہے اس میں اپنی اپنی اس کی سٹریڈیجی ہے وہ بڑی صحیح جا رہی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو ہی بتا چکے ہیں کہ ایفریکن کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پر چائنا کا کتنا زیادہ انفلوینس تھا اور ہے ابھی بھی لیکن اس کو کیسے کٹ کیا ہے اور کیسے ہم نے دیکھا کہ ایفریکن کنٹریز میں اپنا انفلوینس بڑھایا وہاں پر ٹریڈ بڑھائی یہ جو مونگلا پورٹ ہے اس سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دونوں بنگلہ دیش اور انڈیا کے بیچ بائی لیٹرال ٹریڈ انکریز ہوگی بہت بڑھیں گے جو انڈین اوشن میں انفلوینس کی بات ہے اوویسلی وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ترمینل will be operated بائی انڈین پورٹ گلوبل لیمیٹیڈ چائنا کے لیے ماری ٹائم یا انڈین اوشن میں انفلوینس اس لیے بہت ہے کہ چائنا کی ایٹی پرسنٹ اینرڈی ایمپورٹ that pass through the انڈین اوشن مونگلا پورٹ ڈیل اس کو ایسے ہی دیکھا رہا ہے کہ جیسے چائنا نے جو سبسٹینشل انویسمنٹس کر رکھی ہیں تو یہ ایک اس کو بڑا دھچکہ لگا کیونکہ یہ مونگلا پورٹ یہ انڈیا's انفلوینس over key maritime locations to reinforce its role in regional security تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ regional security کی بات دوستو بھارت نے اپنا defense budget جو ہے وہ بڑھا لیا ہے بہت ہے یہ ایک پاکستان کے لیے پریشانی ہے کہ انڈیا نے تقریبا 4.8% اپنا defense budget بڑھایا ہے یعنی کہ اگر it was about 5.93 lakh crore now this is 6.2 lakh crore billions of dollars میں جائیں اگر 75 billion ڈالر ہے china 225 billion ڈالر انہوں نے 2024 پرچیس کے لیے جو ہے وہ 72% increase کیا چائنیز نے 225 ڈالر ہے پاکستان صرف 15 ڈالر 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 یعنی کہ almost 2.43 ڈالر 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 کہ ہمیں بڑی تیزی سے اپنے ڈیفنس پر خرچہ کرنے کی ضرورت ہے موسیقی